سرویکر اسی پہلے کروایا تاکہ دودھ دودھ پانی دھپانی ہوئے جی کہ آج کنے جامرانے جی تے دو تو تین سال دے بعد یا دس سال دے بعد کنے ہوں گے اسی چھپانا نہیں ہے ہمم بلکو ٹھیک ہی اسی سرویک کر آیا جگین کرو کہ اے بہت بہت بڑی کانٹیبویشن ہے منجاب لائسٹوک بورڈ دی کہ انہیں اے سرویک کر کے ایک ڈیٹا بیس ملاشر دیا ہے جو کہ حکومت دے بھی کام آئے گا بلکو ٹھیک اچھا اس ڈیٹا بیس نو اسی مد نظر رکھ دے ہویا ساڑے ایک سو انسیمنیٹرز اور ایک سو ویمن لائسٹوک اکسینشن ورکر ایجیزو فیلڈ اچ گئی ہیں نے تو جانا خوشی ہوگی کہ چھے ہفتے ہیں چاہ جی ساڑے اے ہی ٹیکنیشن نے دس ہزار تخم ریزی دے ٹیکے لگائے نہیں جی آرٹیفیشل انسیمنیشن دے ذریعے صرف سو لوکہ نے چھے ہفتے ہیں دس ہزار اینیملز دی آرٹیفیشل انسیمنیشن کر دیتی نمبر دو تنہور خوشی ہوگی کہ میں ایتھے بیٹھا ایلہنیا کہنا کہ پاکستان دی تاریخ جی اے قدی نہیں ہویا کہ اتنے کم عرصے چھے اسی تمام جانوادی ٹیکنی میں کر چھڑی ہے اچھا نالا جنہوں نے اسی ٹیکہ لگایا ہے میں دیسی لینگج بول رہا ہوں سارے لوگ سمجھ رہے ہیں سارے اوہ تھی یقین کرو کہ اسی انہوں نے ایڈنٹیفکیشن لازتے انہوں نے ایک ٹیکنگ ہی کیتی ہے لیکن تو اسی اگر دنیا چھے جاکے اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے جات تک تارڈے کول اوہ دا پورا ریکارڈ نہیں ہوئے گا تو اسی ایکسپورٹ نہیں گستے جنہ چھے ہونے پوری اسی دنیا نو اگر مارکیٹ نو ٹیپ کرنا نا گلوبل گیپ سیڈیفکیشن تو بغیر ممکن نہیں اور اوہ انہ چھے ممکن نہیں جنہ چھے ٹریسیبیلیٹی جیڈی ہے اس تارہ کوٹ دے ڈیجٹس جیڈے دے وہ ممکن نہیں سو میں سمجھ ناما کہ کہ چھے ہفتیاں چھے دس ہزار لوکہ نے اگر آرٹیفیشن انسیمنیشن کروائی ہے تو اڈے اے آئیز کو لوں یہ دا مطلب ہے لیول آف کانفیڈنس انٹرسٹ دے ہاف گیڈ ایک امپیکٹ ہے نا سارا مطلب اب ہاف صاحب بیٹھے نے ذرا ہاف صاحب میں بھی گل کر لی جناب نے سائل ایج دے پراجیکٹ دیکھو جنرل صاحب نے بڑی اچھا ایریا والا انڈیکیٹ کی تا دیکھو جی جدو فلڈ آیا ایک تے یقینا لوکہ نے اپنی جان بچائی دوسرا تسی دیکھیا ہے کہ جدو کل چھے ککڑیاں نے ککڑیاں چکڑیاں نے جدو کل مجاں نے گاوانے انہ نے گاوانو جفا مارے آیا یا گاندی یا مجدی پوچھل پھڑ کے پانی جو ٹاپ دینے پہ اور او دو میں سب تو اہم ایریا جیڑا ہوئی اسی کے اسی تے روٹی کھا لی انڈگرانو کی پائیے سو اے سائل ایج دا پراجیکٹ کی پاکستان دے وچتری یہ دا کی فیوچر دیکھ رہے ہو بیکھو جی بسم اللہ حرامان الرحیم سب تو وڈی جیڑی گال ہے انگریزی جی کے لفظ ہے پی آئی ہے یہ پاکستان انٹرنیشنل یہ لائنی ہے وہ دا مطلب ہے پرسنل انٹیگریٹی ایکاؤنٹ وہ ہر روز وڈ ہے ہر روز کٹتا ہے میں آج توڑے نے چھوٹ بولیا راتی میں جا کے سوچایا کہ میرے دو نمبر کٹ گئے میں توڑے نے کوئی چھائی کی تھی یہ دا مطلب ہے میرے نمبر وڈ گئے سارا اسلام سانو اے ہی سکھاندہ ہے اور ساری دعاوہ دا جرا انسار ہے اسے چیزتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اسی اپنا احتساب جڑھا ہے اور روز دے روز کریے ہفتے دے ہفتے کریے سال دے سال کریے اتھو سانو پتا چلتا ہے کہ اسی اپنے ٹارگیٹ تو کتنا دور ہیں اسی اتھے جا رہے ہیں تلے جا رہے ہیں ان جس میں رورل لائف دیگا لادی ہے جنہی اسی ساڑی دیاتی زندگی ہے وہ اس میں تو امپورٹنٹ ہے کہ ستر فیصد زندگی ساڑی رورل لائف دے بیش ہے اگر بیروزگاری یا خوشحالی اگر اس ملکش ہے خوشحالی بھی ستر فیصد ہوئے گی بیروزگاری بھی ستر فیصد ہوئے گی دکھ بھی ستر فیصد ہوئے گی استاد دامن نے ایک جگہ تے یہ فرمایا سگا اور بڑی پیاری گل کیتی سگی کہ جس فیلے تو اسی اپنا احتساب کر دے ہو تو انہوں پتا چلتا ہے تو انہوں لیول کیے انہوں نے آکھا سگا کہ لوکاں پہاڑا دے پہاڑ پٹھ شڑے اسی رہ وٹوانی دے روڑیٹا دے دنیا چند تے پہی جاب دی اسی وچ زمین دے توڑیٹا ان صورتحال اے وے کہ جنرل صاحب ہونے ہی فرما رہے ہیں اور پورے ریکارڈیج لکھا ہے کہ پاکستان دا نمبر تیسرا نمبر ہے دو دیج عام بندے نو اگر خالص دد صحت مند دد گوشت نہیں ملدہ او دی بلالال اذا چالی ونمبر ہے اذا پنجاب ونمبر ہے تے اے اصل چیز ہے کہ کچھ حقائق نے جنرل سانوں جس فیلے تھی حساب کرنے ہاں اگر زلزلہ آئے گا لوکاں نے انہوں نے کیمپا والدہ رکھ کرنا ہے جتے انہوں نے ریائش دا انہوں نے کھان پینے دا کوئی بندوبس ہوئے گا سہلاب اگر آئے گا لوکاں نے اچھی جگہ تلاش کرنی ہے اور فوڈ سیکیورٹی تا بڑا پیارا لفظ استعمال کیتا ہے کہ انسانہ واسطے تھی کیتا ہے وہ جڑا جڑا ہونا دا روزگار دا جڑا ہے جڑا ہونا دی فیکٹری ہے جانور جڑے نے نیگلیکٹیڈ ہے یہ مطلب ہے چیزہ سانوں سکھانی آنے کہ بیروزگاری اور غربت جد ہوئے گی اس فیلے لوکی زندہ رہن واسطے شہرہ دا رکھ کرنے ایک زمانہ سے کہا رہے گا چک ایک سو تیئی والا بندہ جڑا ہے وہ اس نے اپنے قریبی شہر دا رکھ کرنا ہے کس واسطے دو چیزہ واسطے ایک غربت اور ایک بیروزگاری غربت دا مطلب کی ہے غربت دا مطلب ہے کہ پیسے میرے کول لیں لیکن اتنے پیسے نہیں کہ میں چپس دا پیکٹ خرید سکا اپنے بچے واسطے اتنے پیسے کوئی نہیں کہ سردی چوبان واسطے میں اپنے بچے دوں بریکٹ لے کے دے سکا اور بیروزگاری دا مطلب ہے کہ میرے کوئی چیز نہیں ہے ہن میں جس فیلے اعتصاب کرنا میں نوہ اللہ تعالیٰ شکر عطا کرنا کہ ساڑے اندر کسے ملک دی ترقیدہ راز اس معاملے سے ہے کہ اوہ دے جوان بچے کتنے ہیں ہن پاکستان اس معاملے سے رچ ہے کہ ادھے بھی جوان بچے بھی نے اور جوان بچیاں بھی نے ہن اگر اسی ان لوکانوں ساڑے ہتھے جا کے چور بنا دیئے ڈاکو بنا دیئے یہ پیل ڈی ڈی بی دا منڈیٹ جیڑا ہے یہ اصل اے وے کے اور نگلیکٹیڈ لوگ جیڑے پاکستان دا پروڈکٹیو پارٹ ہے جیڑے انپروڈکٹیو ہو سکتے ہیں انہوں سکیل ڈیویلیمنٹ دے ذریعے مختلف طریقے دنال اے مدلے بھو کریے ایک تصور دے وے کیسی منگڑ واسے دنیا سمجھنے چلے جائیے بھیک منگڑ دا لیکن اسلام دے وچہ پورا قرآن مجید پڑھ لو حادیث شریف پڑھ لو ایک کوئی چیز آئے گی کہ مسلمان دہت اتے ہوندہ ہے مسلمان سخی ہوندہ ہے کسی کوئل منگڑا نہیں کا اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دیتی ہے وہ دیتی ہے لائف سٹاک اور وہ لائف سٹاک دا حصہ ساری ڈیویلیمنٹ دے اندر ففٹی تری پرسنٹ ہے ہن بڑا فرمایا کہ اگر لائف سٹاک ساری کوئل ہے اچھے بچے پیدا نہیں ہو رہے اگر لائف سٹاک ساری کوئل ہے وہ دوز زیادہ پیدا نہیں ہو رہے اس چیز نو اگر سی ریورس کر دیئے تو یہ بالکل جڑی غربت ہے اور پاورٹی جڑی ہے خوشحالی تبدیلی ہو سکتے ہیں یعنی فطری کاروبار جڑا اللہ پاک نے سانو بلیس کیتا ہے انہوں سمجھن واسطے کرن واسطے جڑے لوگ ساری کوئل مجود نے اور اسی خوش قسمت ملکان جو شاملان کہ ساڑے پاکستان دیوچ احسن لے سکسٹی تھری پرسنٹ یوت جڑی ہے پاکستان دیوچ موجود ہیں انہوں ایسے کام چلائیے جڑا فطری کاروبار ساڑا بعد ملکان جو بھی جاکے اسی لوگ اہی کام کرنے جاپنے ملک اسی طریقے سکھ لئیے اسی بہتر زندگی گزارن دے کاروبار کرن دے طریقے سکھ لئیے اس انالدی تک گرلی کوئی نہیں گرل کرنے چھوڑی بریک تو بات